مہدیو ارمائیٹی مہدیو میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے تو میرے سناتن پریوار کے جتنے بھی سدششیں ہیں ان کا کوٹی کوٹی ایبنندن ہے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور کونٹیبیوٹ ضرور کریں بہیا کم سے کم دلدس لوگوں سے سبسکرائب کروائیے پلیز آج ایک وچیتر گھٹنا ہوئی آج کا جو ویڈیو ہے یہ اس پہ ہے کہ کیا بھاگے بدلا جا سکتا ہے ایک بڑی وچیتر گھٹنا ہوئی خیر آج جو ہوئی وہ بات میں کبھی ڈسکس کریں گے میں ایک پرانی گھٹنا آپ سے ساجہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مکس ہو گئی معاملہ اس لئے پہلے وہ کہتے ہیں قطعہ یہ قطعہ میرے ماما جی نے سنائی تھی اور جس بالک کو لے کے سنائی تھی وہ بالک میں ان سے مل چکا ہوں ان کی ایک کزن تھی ماما جی کی یا ان کی مامی تھی میرے ماما جی کی مامی ماما مامی چھ سات لڑکیاں ہو گئی پتر سنطان نہیں ہو رہی تھی اور بڑے بڑے ودوانوں نے دیکھ کے کنلی کہا کہ پتر سنطان ہے نہیں اس کے بھاگے میں پر اچھا اتنی پربل کہ پتر سنطان چاہیے تو ان کے گاہ میں ایک سادھو تھے نات سردی ہو گرمیوں ایک طول باندھ کے بیٹھے رہتے تھے وہ سادھو بھی بچتر طریقے سے ہی سادھو بنے تھے پر وہ کتھا کبھی اور کریں گے آج اس ان کی مامی ماما مامی کی کتھا ہے تو وہ دلی سے اپنے گاؤں آئیں دلی رہتے تھے وہ اور گاؤں آئیں اور وہاں پہ برندارہ چل رہا تھا تو ان کے ششے ہیں جو بھی الگ الگ ستان پہ اپنی سادھنا کر رہے تھے وہ بھی آئے تھے اور لگ برندارہ سماپ تو چکا تھا اور وہ آئی اور اس نے پیر پکڑ لی ان کے سادھو جو ہیں وہ اکثر عورتوں سے دور رہتے ہیں چھونے نہیں دیتے اب وہ اس سے کہے کہ اے بیٹا اے اے بچی اے بہن کیوں پیار پکڑے ہوئے وہاں چھوڑوں گی ہی نہیں کسی نے ہم سے کہا تھا کہ پیار پکڑ لینا وہ ہی دے سکتا ہے بچہ لڑکا وہاں تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک یہ آشیرواد نہیں دے دوگے اپنے موں سے یہ نہیں کہہ دوگی کہ تیرے لڑکا ہو جائے گا اب وہ کئی دھیر تک وہ چلتا رہا وہ ان سے انویاں وینے کرتے رہے کہ بیٹا اپنی چھوڑ دے ویدی کا ویدھان ہے اے بیٹا چھوڑ کے بات کریں گی نہ چھوڑے زد پکڑ کے آئی تھی بھاری چھوڑی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ششے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہاتھ جھوڑ کے اس سے بینتی کر رہے ہیں کہ بیٹا میرے پیار چھوڑ دے ملا نہیں چھوڑوں گی کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں گی ادھر ہی پڑی رہوں گی جاؤں گی نہیں پر مجھے تو آشیروا دو کہ میرے رڑکا ہو جائے سادو بیچارے بڑے بیبس ہو گئے تھے ناد جی مانا انہوں نے اپنے ششے ساتھ میں گھنیش داش کھڑے تھے گھنیش چنات تو انہوں نے بولا کہ گھنیش چی آشیروا دے دوں کیا تو اس نے کہاں گروہ جی دے دو مرجہ تیرے پتر سمتان ہو جائے گی اب میرے پیار چھوڑ دے بول دیا ان کو پرشاد دے دیا اور کہا کہ یہ پرشاد لے کے تو اپنے گھر مجھا دلی چلی جائے سیدھے باپس تیرے پتی کو کھلا دینا اور تو کھا لینا پھر گھنیش داشت سے پوچھا کہ بھئی تیری سمادھی کامل آئے تو گھنیش داشت نے کہا کہ جا میں بیٹھتا ہوں گروہ جی بھئی بنا دینا اور اس کے ایک ہفتے بعد گھنیش داشت چانت ہو گئے ان کی سمادھی بن گی اور ٹھیک اس کے نو مہینے بعد میں ان کی مامی کو پتر رتن کی پڑھا پتی ہوئی یہ بات کیوں نکلی تھی وہ جو ہیں وہ جو سنتان ہوئی وہ میرے بھی ماما لگتے ہیں دور کے رشتے میں کیونکہ میرے ماما کے بھائی ہوئے کزن ہوئے تو میرے بھی ماما ہوئے ینگ ہے بس سے کافی اور انہوں نے جیون میں کوئی کام نہیں کیا وہ ادھر گھوم لیے ادھر گھوم لیے ادھر تیرات چلے گئے اس مندر میں درچن کر لیے پڑھے لکھے ہیں گریجویٹ ہیں سب کچھ ہے ڈلی جیسے شہر میں رہتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے تو میرے ماما جی کہتے تھے کہ بھائیہ یہ تو اب ناد جی مہاراج کے آشروات سے آیا ہے ناد ہی آیا ہے اور یہ سادو سندھ بھی کوئی کام کرتے ہیں رام رام کرنے کے علاوہ تو یہ کرے گا وشہ یہ تھا کہ کیا بھاگ کے بدلہ جا سکتا ہے اور اسی سمدرب میں میں نے یہ کہانی کہی ہے تو آپ میرے دادپری ایسے کو سمجھ گئے ہوں گے بدلہ سب کچھ جا سکتا ہے آپ میں اتنی نشتہ کرمت تھا اور اس کو بدلنے کے لیے ایک دھے ہونا چاہیے وشواس ہونا چاہیے کرم تو کرنا ہی پڑے بھاگے میں آپ کے چھپن بھوگ لگتی ہے لیکن کھانا تو پڑے گا اسے اتنی مہیند تو کرنی پڑتے ہیں کرم سے سب کچھ بدلہ جا سکتا ہے جتنے یہ بڑے بڑے جو لوگ ہوئے ہیں گرہستی تو تھے سامانے پروشی تو تھے چاہے رجنیش کہہ لیجے اوشو چاہے صدارت کوتم کہہ لیجے چاہے بھوان مہاویر کہہ لیجے کسی کو بھی کہہ لیجے یا آج کے جو سنت ہیں سنت کبیر کہہ لیجے تلسی داد جی کہہ لیجے میرا کہہ لیجے کرشن کو بھی دھرتی پہ اترنا پڑا میرا کہہ لیجے دادو دیال جی کہہ لیجے ہمارے گروہ صاحب جو کہہ لیجے بھگوانی ہیں اس سنسار میں جو رم گیا اسے سب چیزوں کی ضرورت ہے اور جو سنسار سے نکل گیا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے رمنا اور نکلنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے عشور نے بہت سارے افسر دی ہیں آپ کو تو آپ اگر بدلنا چاہیں سویم کو بدل سکتے ہیں سویم بدلے تو بھاگ گیا اپنے آپ بدل جائے گا ہم بدلنا نہیں چاہتے بھائی ہم شاریل ایک شک کے ساتھ بھوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی ہی رہتے ہیں آپ اگر دلی سے بمبئی جانا چاہیں گے چلے جائیں گے بھاگ گیا میں کلکتہ جانا لکھا ہوں لیکن اگر آپ بمبئی جانا چاہیں گے تو بمبئی چلے جائیں گے بھاگ گیا بدل سکتا ہے اور ہم نے بدلتا ہوا دیکھا ہے ہاں پرشارت کرنا پڑتا ہے کرم کرنے پڑتا ہے ایسے نہ بدلتا ہے اب بھاگ گیا کی لکیر پہ اب بھاگ گیا بدلنے کی چیشتہ کرنی پڑتی ہے بھاگ گیا ہی نہ بدلتا تو فلم ڈریکٹر ایسا کیوں ہوتا ہے اگر فلم ڈریکشن بھاگ گیا میں نہیں ہوتا تو بارہ فلمیں کیسے ریلیز ہوتی ہیں اور بارہ فلمیں ریلیز ہوگی اس کا مطلب وہ میرے بھاگ گیا میں تھا کتنی بھی میند کیوں میں نے اس طرف میند کی تھی تو اس طرف ہوا بر جب اشور کو پانے کی چیشتہ لگی اشور کے مارک پہ چلنے کی اشور نے پریڑنا دی اور چلے تو آج اس پت پہ بھی آگے پڑھ رہے ہیں بدلہ ہے بھاگ گیا بھاگ گیا میں تو بھوگ لکھے تھے بھوگوان کی کرپاو بھی بھوگوان مل گئے بھوگوں سے کسو پھرے بدلتا ہے بھائی پریاس کرنا پڑتا ہے اور کڑھور پریاس کرنا پڑتا ہے آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی آشہ آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور کانٹیبیوٹ ضرور کیجئے بھی مہدیو مہدیو